دانتوں کی سڑن ہمارا جیسے کہ ہم دیکھیں کہ دانتوں میں کالا پن یا کالا دھبا جیسے دکھائی دیتا ہے وہ سڑن ہے ایک طرح سے جیسے ہم ڈیڈل کیریز کہتے ہیں مگر کیسے ہوتا ہے اس کو دھوڑا ساتھ دیکھنے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگ دانتوں کی ہماری بناوٹ اور دانتوں کا ارنجمنٹ اس طرح سے ہوتا ہے جس میں جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو فز جاتی ہے دانتوں کے بیچ میں یا دانتوں کے اندر یا دانتوں کے اوپر تو ہمارے موڑ کے اندر بہت سارے بیکٹیریہ اس طرح سے رہتے ہیں ہمارے جو اس کھانے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور جیسے کہ کھانے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو بعد میں وہ سڑن جیسے ہم بولتے ہیں اور جیسے ہم بولتے ہیں کہ ایسڈ بننا تو وہ ایسڈ بن جاتا اور ایسڈ ہی بار بار دانتوں کی پرتوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے جیسے کہ ہم پرد دیکھیں کون کون سی ہوتی ہیں اوپر ہماری سفید رنگی جو ہم دکھائی دیتی ہے اسے این ایمل بولتے ہیں اس کے نیچے ہماری ہوتی ہے اس کے نیچے اندر جو ہوتا وہ پلپ ہوتا ہے سب سے سوفٹ اسٹرکچر ہمارا پلپ ہوتا ہے تو دانتوں کا جو سرن جو ہو گیا ہمارا اس کو ہمیں نہیں ہونے دینا ہے دانتوں میں سرن ہے اس کے لچھن جیسے کی ہم دیکھتے ہیں کہ دانتوں میں لوگوں کو پین ہونے لگتا ہے کالاپن دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی جیسے اگر بہت زیادہ ڈیپ کیری گڑڈہ ہے تو رات میں سوتے سمیہ بھی لوگ سو کے اٹھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ لمبا اگر اور آگے فیل جائے تو دانتوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس کے اندر پس بنا لیتا ہے اس کے اندر سسٹ بنا لیتا ہے اس کے اندر گرنوہ بنا لیتا ہے جو کی زیادہ پینفول ہے اور سم ٹائمز یہ سویلنگ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اس کا علاج اگر ہم کیریز کو دیکھ رہا جائے سلند کو دیکھ رہا جائے سرواتی سٹیج میں اگر پکڑ میں آ جائے جیسے کہ ہم دانتوں کا موں کا چیک اپ کرتے ہیں پیرنٹس اپنے سیسے کے سامنے کھڑے ہو کے بچوں کا پیرنٹس اپنا چیک اپ کرتے ہیں اور بچوں کی موں کھلوا کے چیک اپ کرتے ہیں کوئی کالا دھبا ہے اور اگر کوئی پین بھی نہیں ہے تو اسے امیڈیٹلی بھروا لیں آج کی اٹھ میں دانت کے کلر کے میٹیئر آگئے ہیں جس سے ہم بھر سکتے ہیں اور اگر یہ بہت ڈیپ چلا گیا ہے اس کا روٹ کنال کر سکتے ہیں جب بھی روٹ کنال کرائیں اس کے بعد اس کا کیپنگ جرول کرائیں بنا کیپنگ کے وہ ٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے اس طرح سمجھ لیجئے کوئی پیڑ ہے اور پیڑ کے اندر پانی کی سپلائی نہیں ہے تو وہ ایک طرح سے بٹل ہو جاتا ہے تو ایسے ہی کبھی بھی اگر آپ ٹراؤن نہیں لگوائیں گے روٹ کنال ٹیٹمنٹ ٹوٹ میں اگر کوئی ہیوی فورس پڑا تو وہ ٹوٹ جائے گا وہ پھر آپ کا روٹ کنال ٹیٹمنٹ ایک طرح سے بیکار ہو جائے گا تو کیپ چڑھوانا سب سے زیادہ ضرورت ہے پہلے کے جوانے میں دیکھایا ہے تو روٹ کنال ٹیٹمنٹ اتنا نہیں تھا چلن میں تو گاؤں میں دانت نکال دیے جاتے تھے مگر آج کی ایٹ میں ہمارے پاس روٹ کنال ٹیٹمنٹ ہے اس سے دانتوں کو بچایا جا سکتا ہے آج کی ایٹ میں سنگل سٹنگ روٹ کنال بھی ہوتی ہے جو کی دانت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ انفیکٹر نہیں ہے تو سنگل سٹنگ ہو جائے گا اگر انفیکٹر ہے تو اس کے لئے چار پان سٹنگ جو دینی پڑتی ہے وہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دانتوں کی سڑن دودھ کرنے کے لئے سب سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری ہے اچھی طریقے سے پروپرلی برش کیا جائے ہمیں ایسا لگتا ہے سب لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو بچپن سے برش کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو برش تو آرام سے ہم کرتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے مگر صحیح طریقے سے صحیح برش سے مطلب کبھی کبھی دیکھا ہوگا گھروں میں لوگوں کے دانتوں کے برش فیل جاتے ہیں برش فیل جاتے ہیں اور اسی سے وہ لوگ کنٹیونیسلی کرتے ہیں جبکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پھرے لے ہوئے برش سے برش نہیں کرنا پہلی چیز اچھی طریقے سے برش کرنا ہے آپ کا مومنٹ ایسا ہوں چیز جیسے جنرلی لوگ ہوریجنٹل مومنٹ کرتے ہیں دیکھ مومنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ورٹیکل مومنٹ دینا ہے سمپلی آپ کو برش کو فورٹی فائر ڈگری پر رکھنا ہے جیسے کہ آپ کو اوپر والے دانت کرنے مسوڑے اور دانتوں کے بیچے فورٹی فائر ڈگری پر رکھنا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ویڈ کر کے نیچے سوائپنگ موشن میں آپ کو کرنا ہے مطلب آپ کا موشن وائبریشن پلس ورٹیکل موشن ہونا چاہیے جسے کہ برش ہو گیا آپ کا کھان پان پر بہت جا دھیان دینا ہے کھان پان میں سب سے زیادہ ہے فائبریس فوڈ کرائیں آپ جسے کہ آپ کی اورل کیوٹی آلیڈی کلین ہوتی ہے ہاں جیپ کو ساف کرنا نہ بھولیں جیپ کو ساف کرنے کے لیے جنرلی آپ برش یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو اسے بھی ہم ساف کر سکتے ہیں جیپ کو اور مسئولوں کی مساج بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی کھانا کھائیں پانی سے کلہ جرول کر لیں اور رات میں سونے سے پہلے برش جرول کریں سب سے زیادہ جس سے کہ کھانا کوئی بھی گندگی جمع ہوئی ہے اور ایسا نہ ہو کہ رات کے آٹھ گھنٹی جیسے آپ سوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کا بیکٹیریا آپ کے اندر کھانوں کے اوپر اٹیک کریں اور وہ بعد میں ایسیڈ بنائیں اور جو کی سوہ اٹھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے سوہ اٹھتے ہیں تو موں کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا دکھائی دیتا ہے تو رات میں سوتے ہوئے سونے سے پہلے بیٹ پہ جانے سے پہلے برش جرول کریں اور بچوں میں یہ جرول بتائیں بچوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بتانا برش کریں دونوں ٹائم رات کو سونے سے پہلے برش کریں اور اگر ہو سکے تو ناستے کے بعد برش کر لیں اور جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد کلہ کر لیں اور جیپ کی صفائی کریں اور فائی برش فروٹ کھائیں جو کی آپ کی اورل کیوٹی کو بھی کلین رکھتا ہے جو اورل موں کی صفائی جو ہو رہی ہے وہ آپ کے برش کی ایفیشنسی سے ہو رہی ہے نہ کہ ٹوٹ پیس کی ایفیشنسی سے برش اچھی طریقہ کریے اس کے بعد آپ کی اورل کیوٹی صاف رہے گی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو بہت زیادہ فورس نہیں لگانا دوسری چیز آپ کو فورس نہیں لگانا جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ رگڑتے رہتے ہیں لوگ نہیں اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آج کی ایٹ میں لوگوں کے اندر دانت ہمارے یہ اوپی ڈی میں کمپلین لے کے آتے ہیں ایبریزن کی جو دانت آپ کے گھس چکے ہوتے ہیں جس میں کی لوگوں کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماتا پیتا جا تو لوگ چوکریٹ بچے بہت کھاتے ہیں اور گفٹ میں بھی آتی بچوں کے اور بچے کھاتے رہتے ہیں بار بار تو جیسے جیسے جب بھی بچے کھاتے ہیں آپ کی اورل کیوٹی کا جو پی ایچ ہے مین چیز ہے کہ جو کیریز ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اورل کیوٹی کا جو پی ایچ ہے ہمارا 5.2 5.1 کے آس نیچے چلا جاتا ہے تو اس میں ہمارا جو انیمل سرفیس کا ڈی میلرائیشن شروع ہو جاتا ہے ڈی میلرائیشن میس آپ کے دانتوں کے انیمل سرفیس سے کیمیکل کا جو کیلشیم مگنیشیم ہے اس کا لیچ آؤٹ ہونا تو اسی لیے جب جب وہ کھائیں گے تب تب ایسا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں انیشیل کیریز جو کہ اسے بولتے ہیں انسپینٹ کیریز اس کا روپ لے لیتا ہے اور بار بار یہ پروسیس ریگرل ہوتا رہتا ہے مہین ہوتا چلتا رہتا ہے ساتھوں چلتا رہتا ہے تو وہ سرفیس جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے مطلب ویک ہو جاتی ہے جب بھی آپ کو کوئی فورس پڑتا ہے تو وہ کیویٹی کا روپ لے لیتا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے بچہ جب بھی کوئی چوکلیٹ کھائے تو اس کو وہ برش جرور کریں اس کے بعد